اسلام علیکم اسپائرنس ہسٹری آف پاکستان انڈ اینڈیا کیاوٹ لین کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہسٹری آف پاکستان نائنٹین فورٹی سیون ٹو دیت پاکستان ارلی چیلنجز قیدے عظم ایس گورنر جنرل این ویریس اٹمپس ایڈ کنسٹیوشن میکنگ سو ہم دیکھیں گے سیاسی ادو استقام میں پاکستان کی تدائی قیادت میں سیاسی تجربے کی کمی کے اسباب کیا تھے دین ویڈیسٹس بھارت کی تقسیم کے بعد پھر کورانہ کشیدگی نے پاکستان کے اندروں نے استقام کے پر کیا اثرات ڈالے مہاجرین کے ہجرت نے پاکستان حکومت کے لئے کیا مشکلات پیدا کی تقسیم کے بعد وسائل کی غیر مسابی تقسیم کی وجہ سے پاکستان کو کن معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا معاشی مسائل میں اور مہاجرین کے بہران نے پاکستان کے معاشی مسائل کو کس طرح بڑھایا حکومت نے معاشی ادم توازن سے نمٹنے کے لئے کیا اگزامات کیے خاجہ تعلقات میں ہم دیکھیں گے کہ نائنٹین فوری سیمان نائنٹین فوری ایٹ میں کشمیر کے تنازع کی بنیادی وجہات کیا تھیں بھارت کے ساتھ کشیدگی نے پاکستان کے خاجہ تعلقات اور سلامتی کے خادشات کے اوپر کیا اثرات ڈالے کشمیر کے نہ ہونے والے مسئلے نے ابتدائی برسوں میں پاکستان کی خاجہ پالیسی کو کس طرح متاثر کیا سلامتی کے خادشات ہیں پاکستان کو پاکستان کی تخلیق کے بعد اسے کن فوری سلامتی کے خطرات کا سامنا تھا ان ابتدائی چیلنجز کے دوران پاکستان کے سیاسی سٹیکچر میں فوج کا کردار کیسے بڑھا بیرونی فوجی خطرات نے پاکستان کی حکمرانی میں فوجی انفرائنس کو بڑھنے میں کیا کیدار ادا کیا قید اعظم بحیثیت گورنٹ جنرل قیادت کا کردار کیسے طرح سے تھا ان کا قید اعظم حمد علی جنہ کی قیادت نے پاکستان کی تشکیل کے پہلے سال میں کیا قیدار ادا کیا گورنٹ جنرل کی حیثیت سے جنہ کو کن اہم چیلنجز کا سامنا تھا دن موبل ڈسکس جنہ نے ایک نائے بڑھنے والے ملک میں قومی تحاد اور شنافت بنانے کے لئے کیا اقدامات کیے پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں جنہ کو پاکستان میں حکمرانی اور انتظامی سٹیکٹر قائم کرنے میں کن بڑے مسائل کا سامنا تھا جنہ کی خرابصیت نے ان کے حکمرانی اور قیادت کے صلاحیت کے اوپر کتنا اور کیا اثر ڈالا جنہ نے پاکستان کی ابتدائی دنوں میں امن اور امان کی صورتحال کو کیسے حال کیا پاکستان کے لئے جنہ کا ویجن کیا تھا جنہ کے ویجن نے سیکلورزم اور اسلامی ویلیوز کی درمیان کیسے بیلنس قائم کیا جنہ کی گیر آگست 1947 کی تقریر کی کیا امیت تھی اور یہ ان کے پاکستان کے ویجن کی اقاسی کیسے کرتی ہے جنہ کے جو آئینی ویجن تھا ان کے قلیدی انحصر کیا تھے آئین سازی کی مختلف کوششیں کیا تھی پاکستان کی تخلیق کے بعد اسے ابتدائی طور پر گورنمنٹ آف انڈیا 1935 کے تحت کیوں چلایا گیا سو ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کو ایک نیا آئین بنانے میں کن اہم چیلنجز کا سامنا تھا سیاسی ادا میں اس کا کام لیپتدائی آئین کوششوں کو کس طرح سے متاثر کیا پاکستان کے پہلے آئین جو 1956 میں نافذ ہوا تھا تو اس کی اہم خصوصیات کو ڈسکس کریں گے 1956 کا آئین پاکستان کی چنہت کو بطور اسلامی جمہوریہ کیسے متعین کرتا ہے 1956 کے آئین اسلام کا کیا کئی دار متعین کیا اس نے سیکلوریزم اور مذہبی حکمرانی کے درمیان ڈیویرس کو کیسے حل کیا اور سیاسی چیلنجز اور ماشاء اللہ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ 1956 کے آئین کی ناکامی کے اسباب کیا تھے 1950 کی دہائی میں کتدار کی کشم کش اور قیادت کے بار بار تبدیلیوں نے پاکستان کے جمہوری عمل کو کس طرح متاثر کیا دین ویو بل ڈسکس 1958 میں ماشاء اللہ کے نفاظ کی اسباب کیا تھے اور جنرل عجوب خان کس طرح سے ایک ددار میں آئے سو لاس پہ ہم دیکھیں گے کہ قید عظم کی قیادت نے پاکستان کی ابتدائی حکمرانی اور کومیشنات کی تشکیل میں کیا کیا دائر عطا کیا اور جنرل عجوب خان کس طرح سے استعقام برکران نہ رہنے کی بنیادی وجوہت کیا تھے ابتدائی آئینی کوششوں نے پاکستان کی آئینہ دہائیوں میں سیاسی ترقی کے لئے کس طرح کی بنیاد رکھی سو پاکستان کے جو ہسٹری ہے پاکستان کو بہت سارے چلنجز کا سمنا کرنا پڑا 1947 کے بعد پاکستان کے لئے بہت سارے چلنجز تھے جب پاکستان بنا 1947 میں اس کے قیام سے لے کر آج تک مختلف چلنجز پاکستان کو درپیش ہے ایم پیش رفت سے بھی پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے تو اس رہنما میں پاکستان کو درپیش ابتدائی مسائل کے دیازم محمد علی جنہ کے بطور گورنر جنرل قردار اور آئین سازی کی مطلع کوششوں کے اوپر دیکھیں گے تو پاکستان ارلی چلنجز کیا تھے 1947-1968 پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی تھی سیاسی ادام استقام تھا پاکستان میں کیونکہ سیاسی تجربے کی کمی تھی سیاسی رہنما نہیں تھے کام تھے پاکستان ایک نیا ملک تھا اور اس کے رہنماوں کے پاس حکومتی امور چلانے کا زیادہ تجربہ نہیں تھا تو سیاسی سٹیکٹر اور قیادت کے قیداروں میں کافی الجنے تھے اس کے علاوہ کمینار تینشن دیپورٹیشن آف انڈیا لیڈ تو میسیو کمینار وائلنس اور مائیگریشن آف دی میلیان سو دیس کریدیڈیڈا سوشل فیبریک ویڈ مینی ریفیوژیز فلوڈنگ پاکستان پاکستان چیلنجز ورانہ فسادات ہوئے تھے لاکھوں افراد کی نقل مکانی ہوئی تھی اس سے پھر معاشرتی جو تھے یعنی معاشری جو سائٹی تھی اس میں بہت زیادہ خلل آیا بڑی تعداد مہاجرین پاکستان میں عباد ہو گئے جسے حکومت کے اوپر معیشت کے اوپر دباؤ بھر گیا ایکونمک پرابلمز تھی پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان کو ریسورس کی خاص طور پر دیسٹریبیوشن میں پاکستان کو کمزور معیشت اساسوں کی تقسیم بھی متناظر رہی تھی اور یہ اساسیں پاکستان کے لئے نہ کافی تھے جو تقسیم کے نتیجے میں پاکستان کو ملے تھے سو مہاجرین کا بہران آیا تھا پاکستان کے لئے بہت بڑا چیلنگ تھا مہاجرین کا آنا پاکستان میں ہندوستان سے آنے والے مہاجرین کی بڑی تعداد نے پاکستان کی معیشت اور عوامی خدمات کے اوپر بے پناہ اثر ڈالا دباؤ ڈالا حکومت کے لئے پناہ خوراپ اور روزگار فرام کرنا ایک مشکل مہارلہ تھا سو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کشمیر ایشو سیکیورٹی کونسنس ڈسکس کریں گی کشمیر کا مسئلہ کیا ہے ہارجہ تعلقات میں کشمیر کے اوپر جو تنازہ ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لئے 1947 1948 میں پہلی بار پاک بھارا جنگ بھی ہوئی تھی کشمیر کے مسئلہ کے اوپر تو اس کی نتیجے میں ایک تاتل پیدا ہوا تھا جو آج تک حل طلب ہے اور انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات کشیدہ تھے پاکستان کے بنیادی طور پر علاقائی تنازہات اور تقسیم سے پیدا ہونے والے تاریخ کی تلقیوں کے وجہ سے پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے اس کے بعد سیکیورٹی کے کچھ خادشات موجود تھے جنہیں فوج خطرات تھے جو تشکیل شدہ ریاست تھی تو اس کو پڑوسی مالک سے فوری خطرات کا سامنا تھا ملکری واز ریکوائر ٹو اسٹیبلش آرڈر انسیکیورٹی سیٹنگ دا سٹیج فارا پاور فول ملکری انفوینس ان پولیٹکس اور اس میں جو فوج تھی اس کو نظم و نظم سیکیورٹی قیم کرنے کی ضرورت تھی جسے سیاست میں فوج کا مضبوط کی دار بہنے کی رہ ہمار ہو کیا دی جانچوا علی جنہ کا ہم کی دار دیکھیں گے اس جانچ گوانرینڈر رہлишب رلد جنہ ساول جنہ پاکستان ١ ٹ٤ پیوانس amer فورتی سامنا فی gefragt س cannon مجود نوع was crucial during the formative years of the country and then nation building جناہ فوکس on establishing a national identity, promoting unity among diverse ethnic groups and forcing a sense of citizenship and belonging among the people. قید عظم بطور گورنر جنرل ان کا قیادت کا کیا قیدار تھا کہ عظم مہنجل جناہ نے 15 آغاست 1947 سے 11 ستمبر 1948 کو اپنے وفار تک پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی طور پر خدمات انجام دی تھی اور ان کی قیادت ان افتدائی سالوں میں بہت اہم تھی. تو قوم کی تعمیر کی انہوں نے جناہ نے مطلب نسلی گروہوں کے درمی اتحاد کو فروغ دیا. قومی شناخت کو قائم کرنے اور عوام میں شہری بننے کے احساس کو انہوں نے آگے بڑھانے کے اوپر توجہ دی. سو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. اسٹیبلیشنگ گورننس، حکمرانی کا قیام اس میں بہت ایک چیلنج تھا. جناہ کو انتظامی دھانچہ قائم کرنے میں، اہدیداروں کی تقرریاں کرنے میں اور حکمرانی اور قانون کی عملداری کے حوالے سے فوری مسائل سے نمٹنے کا جو تھا بڑا چیلنج درپیش تھا. تو سب سے جو اہم بات کے ہیلت ایشوز تھے کہ دیازم محمد علی جناہ کو ان کی اخراب سیات، ان کی قیادت کی صلائیتوں کو متاثر کر رہی تھی اور تو انہیں جو ہے وہ تیبل کلائسس تھا تو جس کی وجہ سے وہ زیادہ عوامی مسروفیات میں شرکت نہیں کر پا دے تھے اور ان کا جو ویژن تھا پاکستان کے لئے سیکلوریزم اور رواداری میں اگر ہم دیکھیں تو جناہ پاکستان کو ایک جمہور ریاست کے طور پر دیکھتے تھے سو تمام شہروں کے حقوق کا انہوں نے احترام کرنا سکھایا ان کا چاہے مذہب کچھ بھی ہو جائے کہ وہ کسی بھی نصف سے تعلق رکھتے ہوں اس میں تمام شہروں کے مسابح حقوق کی بات کی گئی ہے سو کنسٹیوشنل فریم ورک آئینی فریم ورک کیا تھا جناہ نے ایک آئینی آئین کے حمیت کی تھی جو شہروں کی حقوق کی زمانہ دے پارلیمانی نظام میں حکومت کو قائم کرے اس طرح کے نظام کی اور حمیت کی گئی تھی آئین سازی کی مطلب کوششیں کی گئی تھی ابتدا میں پاکستان کے پاس جو آئین تھا وہ جو برطانوی کی طرف سے جو بارسگیری میں برطانوی حکومت کیا دوران جو بھی آئین قائم کیا گیا تھا اس کو استعمال کیا گیا تھا اور اس میں اس کے اوپر عمل کیا گیا تھا پاکستان میں اور آئین سازی کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو کیونکہ پاکستان کے لیے پاکستان کے سازی کے بعد وہ بہت سارے چیلنجز تھے پاکستان کی کونمی کمزور تھی پاکستان کی رہنماؤں کی کمی تھی سیاسی سطح کے اوپر اور اس کے علاوہ پاکستان کو معاشی سطح کے اوپر بہت زیادہ یعنی کہ پاکستان کی مشہد کمزور حالت میں تھی تو گورمیٹ آف انڈیا ایک جو نانٹین تھاٹی فائیو تھا جو دائی طور پر پاکستان نے اس ایکٹ کے تحت کام کیا تھا تو جو حکمرانی کا ایک اہم فریم ورک بھی دے رہا تھا لیکن جنائے ملک کی ضروریات کے لیے یہ آئین موضوع نہیں تھا پھر انیس سو چھپن کا پہلا آئین بنا پاکستان میں آئین ساز اسمبلی قائم ہوئی پاکستان کی قیام کے بعد تو آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک آئین ساز اسمبلی تشکیل دی تھی جس کا مقصد کیا تھا آئین بنانا تھا سیاسی جو ادم استقام تھا یعنی کہ اس کو اس عمل کو اس نے سست کر دیا تھا تو انیس سو چھپن کا آئین جو تھا وہ پہلا آئین تھا پاکستان کا پاکستان کا پہلا آئین تیس مارچ انیس سو چھپن کو انپلیمنٹ کیا گیا تھا اور اس آئین نے پاکستان کو اسلامی جمبوری قرار دیا اور پارلیمانی اسلام حکومت قائم کیا گیا سو اب ہم دیکھتے ہیں انیس سو چھپن کے آئین کے امپورٹنٹ فیچرز کیا تھے اس کے اہم نکات کیا تھے تو یہ آئین جو تھا یہ شہروں کے بنائد حقوق اور آزادیوں کی زمانہ دیتا تھا اس آئین نے وفاقی دھانچہ دیا جس میں صوبائی خودمختاری بھی شامل تھی اور اس میں جو اسلام کا خیردار تھا اس کے اوپر زور دیا گیا لیکن سیکولاریزم اور وزبی حکمرانی کے درمیان بیس جاری رہی تو پاکستان کو سیاسی چیلنجز کا بھی سامنا تھا پاکستان کے بننے کے بعد اور مہاش اللہ بھی پاکستان میں لگائے گئے تھے تو اس میں جو آئینی بوران تھا انیسو چھپن کا آئین سیاہ سیادہ مستقام اور کرپشن اقتدار کی کشمہ کشت کی وجہ سے چیلنجز کا شکار رہا اس عرصے میں قیادت کی تبدیلیاں مسلسل ہوتی رہیں اور اکتوبر 1958 میں جو صدر سیکندر مرزا تھے انہوں نے آئین موتل کر دیا اور مہاش اللہ نافذ کر دیا تھا جس سے جمہوری عمل کا خاتم ہو گیا تھا اور جنرل محمد عجوب خان کو چیف مہاش اللہ ایڈمیرسٹریٹیو کے طور پر ان کو مقرر کیا گیا تھا پاکستان کو سیاسی چیلنجز اور ماش اللہ کے نفاظ کے علاوہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا پاکستان کو لقائی اور نسلی تنوں کے حوالے سے بھی سامنا تھا اس میں نسلی صبحی تنوں کا کافی قیدار رہا پاکستان جو ہے اپنی بداہی سے نسلی تنوں اور لقائی چناختو کو سبالنے میں اہم چیلنجز کا سامنا کرتا رہا سو کانٹی واس ڈیوائیڈنٹو ٹو جیوگرافی کلی سپیٹڈ ریجنز ایسٹ پاکستان نو بنگلہ دیش ویسٹ پاکستان ایچ ویڈیسٹنگ کلچرز لینگویجیز اینکونمک انٹرسٹ سو پاکستان ملک جو تھا جو جیوگرافی این لحاظ سے الگ الگ خطوں میں تقسیم تھا مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے اور پھر مغربی پاکستان جن دونوں خطوں کی ثقافتیں ان کی زبانیں اور معاشی مفادات ایک دوسرے سے مطلب تھے اور مشرقی پاکستان کی جو افصریت عبادی تھی وہ بنگالی بولنے والے وہ مسلمانوں کے اوپر مشتمل تھی جبکہ مغربی پاکستان میں پنجابی سندھی پختون اور بلوچ بڑی نسلی آقائیاں موجود تھی سو اس سے جیوگرافی اور جو کلچرل ڈیوائیڈ نے سیاسی تناؤں کو مزید بڑھایا کیونکہ مشرقی پاکستان نے محسوس کیا کہ اسے مغربی پاکستان ان کے سیاسی اشرافی خاص طور پر پنجاب میں متقید حکمان کے ذریعے زیر اثر رکھا جا رہا ہے سو ان کے زبان کا مسئلہ بھی ان اس تناؤں میں اس نے اضافہ کیا کیونکہ اردو کو قومی زبان کرا دیا گیا تھا حالانکہ مشرقی پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ بنگالی بولتی تھی تو اس سے اتجاجی کی لہر اٹھی جس کا نکتہ اروج 1932 میں ڈھاکہ میں ہونے والی زبان کی تحریک بنا اور جہاں تلپا اور کارکورا نے بنگالی کو سرکاری زبان تسلیم کرنے کا مطالبہ کر دیا سو امرجن ریجنالیزم the position of centralized system of the governance created a sense of alienations among the provinces the dissatisfaction in east pakistan would later culminate in the successions of east pakistan in the creation of the bangladesh 1971 but even the early years ریجنالیزم posed a serious challenge to national unity with demands for greater provisional autonomy for provinces like seen in blotistan وہ بھرتی ہوئی یعنی کہ علاقانیت تھی مرکز حکومت کے نظام کو نافذ کرنے میں صوبہ میں بنگانگی کا احساس پیدا ہوا مشرقی پاکستان میں ادم اتمنان تھا تو بلاخر وہ 1971 میں مشرقی پاکستان کی الہدگی کا اور منگلہ دیش کی قیام کی وجہ بھی بنا لیکن ابتدائی سالوں میں جو علاقیات تھی اس نے حکومت احاد کو ایک بڑے سنگین چیلنج کے طور پر دیکھا جس میں سیند اور بلانستان جیسے صوبوں سے زیادہ صوبہی خود مقتاری کے مطالبات کیے گئے پاکستان کو معاشی ترقی میں مصوبہ بندی کے حوالے سے بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا پاکستان کی قیادت نے ابتدائی میں سمجھ لیا تھا کہ معاشی ترقی نے ریاست کے استعقام کے لئے اور پیشرف کے لئے انتہائی ضروری ہے سو انیس سو پچپن میں ملک نے اپنا پہلہ پانچ سالہ منصوبہ متعارف پروایا اور اس کا مقصد کیا تھا کہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کو تیز کیا جائے اور اپنی معاشیت کو سوالنے کے لئے جو ہے وہ مختلف منصوبہ بندیاں کی گئیں یہ منصوبہ صوبے ترز کی معاشی منصوبہ بندی کے نظام کے اوپر مبنی تھا جو پانچ سالہ منصوبہ بنائے گیا تھا اور اس منصوبہ کا مرکز جو تھا وہ سناتکاری انفرسٹیکٹر کی ترقی تھی جو پاکستان کی معاشی ترقی کی ریڈ کی ہڈی بھی تھی سو پاکستان کی معاشی ترقی کی جو حکمت اعملیاں تھی اکثر مغربی پاکستان خصوصاً جو پنجاب کی طرف سے یعنی کہ مائل تھی جس کی وجہ سے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان معاشی ایمبیلنس پیدا ہوا اور یہ ایمبیلنس بعد میں مستقبل کے اتمنانی کا بیچ بھی اس نے بہو دیا اور ملک کے ڈھوٹنے میں ایک اہم کدار ادا کیا سو ٹریڈ این اگری کلچر پلیڈ اس ڈومینڈ رول ان پاکستان ذراعت جو ہے وہ پاکستان کی معاشیت میں بہت اہم کدار ادا کرتے تھی تو پاکستان کے گندم کا پاس چاول اور پاٹسن جیسی فصلیں تھی وہ اہم برامدار تھی ابتدائی سالوں میں پاکستان نے اپنے ذراعی شعبوں کو جدید بنانے کے لیے جہدو جہد بھی کی اور کچھ ایشوز بھی تھے جس طرح سے زمین کی اصلاحات فرسودہ کاشت کاری کے طریقے تھے پورانے طریقے تھے ناکس انفرسٹیکچر تھے تو اس طرح کے مسائل تھے جنہوں نے ذراعی ترقی کو محدود کر دیا تو ان چیلنجز کے باوجود پاکستان نے بیسویں صدی میں ایک کے واسطہ ٹیکسٹائل اور کپاس کی سنتوں میں خود کو ایک اہم پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پاکستان فرن پلسی خارجہ پالیسی اور سادہ جنگ کے تحادی جو سجدیک محل وقوع ہے پاکستان کی تدائی سالوں میں خارجہ پالیسی ان کے سجدیک محل وقوع سے متاثر تھی جو بھارت افغانستان چائنہ اور اران کے سارے دوسرے ملکتی تھی سویتی جنگ کے قریب تھی سادہ جنگ نے پاکستان کی بلنقوامی تعلقات کے اوپر گیرہ اور پاکستان نے سیکیورٹی خدشات اور مسئلہ کشویر کی وجہ سے ایک پرو مغربی خارجہ پالیسی اپنائی اور امریکہ اور اس کے اطحادیوں سے وابستگی بھی پاکستان نے اکتیار کی تھی سو سیٹو اور سنٹو پاکستان بکیم امیمبر افتو ایمپورٹنٹ کولڈ وار ایرا ملٹری آلائنسیز ساؤتھ ایسیا تریٹی انہی اتحادیوں کا مقصد کیا تھا ایسیا میں سوویت دوسری کو روپنا اور اس کے بدلے پاکستان کو مغرب خاص طور پر آلائنسیز امریکہ سے پوجی اپسادی امداد ملی اور جواب میں پاکستان نے امریکہ کو اپنی سرزمین پر پوجی اڈے قائم کرنے کی جاتا دی تو ان اتحادوں کے باوجود پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اکثر بھارت کے لیے امریکہ کے حمارت کے اجازے بشید آرہے سو ریلیشنز ویدہ مسلم ویلل ریسپر اس پرو ویسٹرن پاکستان آلائنسیز ریلیشنز برادر مسلم ویلل پاکستان اسلامی ایڈنٹی played a role in its foreign policy with leaders like لیاکہ تالی خان later عیوب خان advocating for solidarity among muslims nations پاکستان was one of the founding members of the organization of islamic corporation OIC in 1969 and it fostered close ties with countries like سودے عربیہ, ایران اور ترکی مسلم دنیا کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات تھے اپنے پرو مغربی جھوکاؤں کے باوجود پاکستان نے بڑی سطح کے پر مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات بنانے میں بھرپور کوششیں کی پاکستان کے اسلامی شراخت نے اس کی خارجہ پالیسی میں بہت نیمتی دارہ دا کیا ٹھیک ہے اور جو باقی خارجہ پالیسی جو باقی رہنماد ہیں لیاکہ تالی خان اور بعد میں عیوب خان انہوں نے مسلم ممالک کے درمیان یگیتی کے لیے کوششیں کی خارجہ سطح کے اوپر بھی اور پاکستان نے 1979 میں 1969 میں اسلامی تعاون تنظیم یعنی OEC کے بانی عرقین ویسے تھا اور اس نے سوید عرب ایران اور ترکی جیسے موالک کے ساتھ قریبی تعلقات کو پرموٹ گیا سو ملکری گروئنگ انفلوئنس اگر ہم دیکھیں یعنی فوج کا بڑھتا ہوا سلو رسو ہے فوج کا ابتدائی کردار ہے فوج کا ابتدائی کام جو تھا وہ ریاست کی تشکیلیں نہ ہوتا ریاست کی سردن کی فاضل لیکن جلد ہی اس کا قدر سیاسی میدان تک پھیل گیا تھا سو ابتدائی سالوں میں فوجی افسران انتظامی اور جو سیاسی مملاک تھے ان میں کافی بااثر ہو گئے تھے اس کی وجہ اکثر سیاسی حکومتوں کے عدم استقام تھا اور نائل ہی تصور کی جاتی تھی سو دیس وزرالجی لارجلی دیو تو انسیبیلیٹی ان پر ان پرسیو انیفیشنسی اف سیویلین گورننٹ کشمیر کنفلیکس انڈا ایڈ پرم انڈیان انڈیا فردر لیگٹیمائز دی ملکی انفوائنس دی کانٹری پولیٹکس مہلے ور دا ویک ان فرگمنٹی پولیٹیکل لیڈرشپ پروائیڈ این اپرچینٹی فار ملکی لیڈر سچیز جنرل عیوک خان دیو رائز ان پرومینیلز کشمیر کا تنازہ اور بھارت سے خطرے نے ملک کی سیاست نے فورڈ کے انفوائنس کو مزید جائز کرا دیا کمزور اور منقسم سیاسی قیادت نے فوجی رینمون جیسے جنرل عیوک خان کے تمائے ہونے کا موقع بھی ان کو دیا سو انیس سو اٹھامن کی اگر ہم بغاوت دیکھیں تو انیس سو پچاس کی دہائی کی جو سیاسی جدو جہتی اور اس میں جو کرپشن کی گئی سیوال قیادت سے اس میں کافی معیوسی میں اس نے اضافہ کیا ان اکتوبر 1958 ملکری اندر جنرل عیوک خان took direct control of the country in a bloodless کو اس مرک پر ملکری دیکھوور پاکستان اسی ان سیٹ اپرسیڈنٹ اور فیوچر ملکری انترونشن اندر عیوک خان رول پاکستان سا ایکونمی گروت ان پولیتیکل ستیبیلیتی بات ملکری دومینینس بیکیم پرمنٹ فیچر پاکستان پولیٹیکل لینز تو 1950 کی دہائی ان کے جو سیاسی جد و جہد ہے اور کرپشن اس نے سیول قیادت سے مایوسی میں اصافہ کیا اکتوبر 1998 میں فوج نے جنرل عیوک خان کی قیادت میں ملک پر بہر راست کنٹرول حاصل کر لیا تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہل ہی فوجی باغوات تھی اور مستقبل میں فوجی مداخل حلطوں کی ایک مثال کریں گی تو عیوک خان کے دور حکمت میں پاکستان نے اقتصادی ترقی اور سیاس استقام دیکھا لیکن فوج کی غلبہ جو غلبہ تھا وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا مستقل جسا بن دیا تو پاکستان کو آئین سازی کی مختلف پاکستان نے کوشش کی تھی لیکن پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا پاکستان میں آئین سازی کا ملک سیاسی ادم اسے کام کی وجہ سے اور نظیات مباعث وغیر تھے علاقائی تنظار تھے تو ان سے کی وجہ سے آئین پاکستان کا متاثر رہا اور انہیں سو سنتالیس میں قیام کے بعد سے پاکستان نے کئی آئین مرائل سے گزر کر اپنے نظام کو مرتب کیا سو علاقائی اور سیاسی توازن کو برقرار رکھنے کی پاکستان کی طرف سے کوشش کی گئی اور پاکستان مہین سازی کی مطلب کوشش کو دیکھیں گے جس فارمیشن آف دا فارس کانسیوشن اسیمبلی نائٹین فوری سیون تو پاکستان کا جو ایکٹ تھا عبوری آئین 1935 اس میں 1947 میں ازادی حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے پاس اپنا آئین نہیں تھا تو پاکستان نے نائٹین تھرڈی فائیو کے انڈیا ایکٹ کو عبوری آئین کے طور پر اپنایا تھا اور پولٹیکل انسٹیبیلیٹی تھی حکومت نے فریم ورک فرام کیا لیکن نوزیدہ ادار ازاد جیسے پاکستان کے منفرد جو تقاضی تھے ان کے لئے موضوع نہیں تھا تو اس میں پاکستان کی ثقافتی پاکستان کی مذہبی اور سیاسی حقیقتوں کی اقاسی کرنے شکوں کا فقدان تھا پہلی دستور ارساز اسمبلی بنی پاکستان کی پہلی دستور اسمبلی آئین کی تشکیل کے لئے بنی لیکن اسے کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا سیاسی محول غیر مستقیم تھا اور قیادت میں بار بار اس میں تبدیل ہو رہی تھی تو نصری اور علاقائی تنازات بھی تھے پاکستان میں بنگالی بولنے والے تھے اور مغربی پاکستان میں پنجابی سی جنہ زریعت تنازات تھے پاکستان کو سیکیولر ریاست بنانا چاہیے اسلامی ریاست اس کے اوپر بھی بیس جا رہی ہے سو اس کے بعد ابجیکٹیو ریزولیشن سی 1949 مہم اف موس مہم ستیپ مہم 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 ریزولیشن پس پس 12 مارج 1949 سو اس ریزولیشن دون دی گائیڈنگ پرنسیپل پار دی فیوچر کنسیٹیوشن دی 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 سو بیلونگ دو اللہ این دی ستی دو فانچنگ اکارڈنگ تو اسلام پرنسیپل تو اس میں اعلان کیا گیا تھا کہ اقتدار اللہ کے پاس ہے اور ریاست اسلام حصولوں کی مطابق کام کرے گی جو آئین سائنس کی عمل میں ایک اہم قدم تھا جنہیں کہ قرارداد مقاصد 1949 12 مارچ 1940 کو قرارداد مقاصد کی منظور تھی اور یہ قرارداد آئین کے لیے رینم حصول تیہ کرتی تو یہ جو بنیادی حقوق ہے ان کی زمانت بھی دیتی ہے اور پاکستان کو ایک جمہوری ریاست جو اسلام پسند حل کی دے ان کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا سو پاکستان کی ابتدائی تاریخ سیاسی عددہ مستقام معاشی مشکلات اور سیکیورٹی خدشہ جیسے چیلنجز سے بھرپور رہی قیدی آزم محمد علی جنہ پہلے گورنر جنرل کے توپ انہیں کی دار ادا حکمرانی کے دھانچے کی انہوں نے بنیاد رکھی اور لیکن ان کے فات کے بعد قیادت میں خلا پیدا ہوا جس نے سیاسی گیا جنرل صورتحال کو پیدا دیا تو آئین سازی کی کوشش کو اختتام ہوا پاکستان کو اسلامی جمہوریہ کے طور پر قائم کیا سو پیلیر سسٹین میکن لیٹ دی گراؤنڈ وار پاکستان کمپلیکس کولیٹیکل ہسٹری آئین سازی کی کوشش کو اختتام انیسو چھپن کیان کے اوپر ہوا تھا اس نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ کے طور پر قائم کیا جمہوری اگزال کو پرانے کی کوشش کی سیاسی استقام برقرار نہ رکھنے کو دیکھا اور اس کے علاوہ پاکستان کو کون سے چیلنجز سامنا کرنا پڑا پاکستان کے آئین ساز اسمبلی میں پاکستان کین مشکلات کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑا اور کون سے چیلنجز تھے جن کی وجہ سے پاکستان کو آئین بنانے مشکلات ہوئی پاکستان آئین جو دیر بعد ہوا سو ان topics کے رگرڈن اور کوئی قویسٹن ہو تو آب کمنٹ سیکشن ہم پور سکتے ہیں thank you for watching our video if you like our video then like share and subscribe our channel